بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک ایسے کاروبار کے بارے میں بات کریں گے جس کو آپ مارکٹ سے سو رپے کلو خرید کر بیس ہزار پے کلو تک سیل کر سکتے ہیں جس کا استعمال ہر گھر میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے چھلکے ہوتا کر دسٹ بین میں پھینک دیے جاتے ہیں اور ان کو زائع کر دیا جاتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان چھلکوں کو زائع نہیں کرو گے اور اس کاروبار سے آپ مہانہ سیل کر کے ہزار ارپے کما سکتے ہیں اس پروڈکٹ کا استعمال زیادہ تر بیوٹی پروڈکٹ میں کیا جاتا ہے اور خواتین اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی گزاری شہر کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا لیمن کی چھلکوں کا پاوڈر بنا کر سیل کرنا ہے یہ ایک انتہائی سستہ اور آسان بزنس ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں کی سیزن میں یہ کچھ دنوں کے لئے مہنگا ہوتا ہے مارکٹ میں اس کی پرائز اوپر چلی جاتی ہے تقریباً چار سو روپے کلو تک اس کے بعد یہ اسی روپے کلو مارکٹ میں سیل ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جسے ہر بندہ امیر غریب استعمال کرتا ہے لیمن پانی بنانے کے لئے خواتین کچن میں استعمال کرتی ہیں اور یہ ویٹامن کا خزانہ ہے جس کے صحت کے لئے بہت سے فوائد ہیں ویٹامن سی کی ایک بہت بڑی مقدار اس میں موجود ہے لیمن کی چھلکے میں انٹی بیکٹیریل مادے ہوتے ہیں یہ انٹی ایکسیڈنٹل ہے جو کسی بھی ہونے والے انفیکشن کو روکتا ہے اور یہ انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے لیمن کے چھلکے میں کینسر سے لینے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں پتری کے علاج میں بھی مفید ہے لیمن کی چھلکے میں موجود ڈی لیمونین پتری کو تحلیل کر سکتا ہے جیلد کو جاسپے نظر اور صافدار شمکدار بنانے کے لئے چاول کا آٹا لیمن کا پاودر اور تھنڈا دودھ شامل کر کے ماسک بنایا جاتا ہے جو چہرے پر اپلائی کیا جاتا ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لئے یہ کلینر کا کام کرتا ہے تھوڑا سا سرکہ نمک ملا کر برتنوں پر لگائیں اور صاف کریں اپنی گزا میں شامل کریں سلاد کے اوپر ڈال کر کھا سکتے ہیں دانتوں میں سوڑوں میں ہونے والے انفیکشن درد کو ختم کرتا ہے دل کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہائی بلڈ پریشر ہائی کلیسٹرول موٹاپا کو کم کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے لیمو کو استعمال کے بعد لیمو کی چھلکے کا پاودر کیسے بنانا ہے کہاں سیل کرنا ہے مارکٹ میں اس کی کیا پرائس ہے سب سے پہلے لیمو کو چھیل لینا ہے اور ان چھلکوں کو دھوب میں رکھ کر سکا لیں جب چھلکے سوک جائیں اچھی طرح تو گھر میں موجود گرینڈر سے پاودر بنا لیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پیک کر لیں سیلر کی مدد سے سیلر مارکٹ سے دو ہزار سے تین ہزار پے کا آسانی مل جاتا ہے جس کو آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اور کسی بھی مارکٹ میں جا کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آپ نے اس کی پیکنگ کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ قسمہ دیکھتے ہیے سمجھے کہ یہ کسی اچھے برینڈ کا پاودر ہے اور اس کو خریدنے پر مجبور ہو جائے آپ کی پیکنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کی پروڈیکٹ اتنی ہی جلدی سیل ہوگی لیمن پاودر کو ہم بیوٹیشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں گوگل میپ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایریا میں کہاں کہاں بیوٹی پالر ہیں بیوٹیشن ہیں اور سیکنڈ آپ اس کو مارکٹ میں جہاں بیوٹی پروڈیکٹ سیل ہوتی ہیں وہاں پر بھی سیل کر سکتے ہیں اور تھرڈ سب سے اہم اور سب سے زیادہ آسان طریقہ اپنی پروڈیکٹ کو سیل کرنے کا آن لائن ہے جس کو آپ دراز OLX فیس بک پیج ایمازون پر بھی سیل کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ پیڈ کمپین چلا کر ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنی پروڈیکٹ کو بہت جلد جو ہے پرموٹ کر سکتے ہیں ہزاروں روپے مہانہ کما سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ کی سیل بہت زیادہ ہوگی اور اب بات کریں گے کہ پرائس کی تو پاکستانی مارکٹ میں اس کی قیمت دراز پر سو گرام پاورڈر کی سو روپے سے لے کر دو سو روپے تک سیل ہو رہا ہے یعنی ایک ہزار گرام ایک کلو دس ہزار پے سے بیس ہزار پے کلو تک اس کا لیمن پاورڈر چھلکوں کا پاورڈر سیل ہو رہا ہے دوستو اس طرح آپ ہی اس کاروبار کو کر کے جو ہے ہزاروں روپے مہانہ کما سکتے ہیں بہت اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بزنس آرڈیاز کی تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ